السلام علیکم یورز پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیس میچ کراچی میں کھیلا گیا ٹیس میچ کی اپ ڈیٹ دینے سے پہلے آپ کو اس ٹیٹس بتاتے چلیں کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان اب تک سکسٹی ون ٹیس میچز کھیلے جا چکے ہیں جن میں سے پچیس ٹیس پاکستان نے جیتے جبکہ چودہ ٹیس میچز نیوزیلینڈ نے جیتے ہیں اور بائیس ٹیس میچز ڈراؤ ہوئے ہیں ناظرین سیکنڈ ٹیس میچ کی اپ ڈیٹ سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو کرکٹ کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین اگر پہلے دن کو ریکیپ کریں تو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیس کا ٹاوس نیوزیلینڈ کے کپتان ٹیم ساؤتی نے جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا نیوزیلینڈ کے اوپنرز نے شاندار آغاز فرام کیا نیوزیلینڈ کی جانب سے سب سے زیادہ رنز ڈیوون کونوے نے بنائے ڈیوون کونوے نے اپنے کیریئر کی چوتھی سنچری سکور کی انہوں نے 122 رنسکیننگ کھیلی ڈیوون کونوے نے نیوزیلینڈ کی جانب سے ٹیس کرکٹ میں تیز ترین 1000 رنسکور کرنے والے بیٹسمن بن گئے ہیں ڈیوون کونوے کے پارٹنر ٹوم لیتھن نے 71 رنسکیننگ کھیلی نیوزیلینڈ کا سکور ایک وقت میں صرف ایک وکٹ کے نقصان پر 234 رنس تھا پاکستان کے بالرز نے کمبیک کیا اور نیوزیلینڈ کی پانچ وکٹیں صرف 45 رنس پر حاصل کی لیکن پھر دسویں وکٹ کے لیے میٹ ہینری اور اجاز پٹیل کے درمیان ریکارڈ 104 رنسکی پارٹنرشپ ہوئی دوستو آپ کو بتاتے چلیں گے میٹ ہینری اور اجاز پٹیل کی جوڑی نمبر گیارہ بیٹسمن 100 پلس پارٹنرشپ کرنے والے ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری کے صرف چوتھی جوڑی بن گئی ہے میٹ ہینری اور اجاز پٹیل نے اپنے کیریئر کی ہائیسٹ انڈویجول اننگ میٹ ہینری نے 68 جبکہ اجاز پٹیل نے 35 رنسکی شاندار اننگ کھیلی یو نیوزیلینڈ نے اپنی پہلی اننگ 449 پر آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کی جانب سے ابرارو الحق نے چار جبکہ اور لاؤنڈر آگا سلمان اور نسیم شاہ نے تین تین مکٹے حاصل کی جواب میں کھیل کے دوسرے دن کے اقتطام پر پاکستان کا سکور تین مکٹوں کے نقصان پر 154 رنس تھا امام الحق چوہتر جبکہ سوچھکیل تیرہ رنس بنا کر کریس پر موجود تھے پاکستان کو نیوزیلینڈ کی پہلی اننگز کی برطری ختم کرنے کے لیے مزید 295 رنس درکار ہے ویورز اگر آپ کو یہ شورٹ اپ ڈیٹ اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ